اسلام علیکم دوستو آپ کا آپ کے اپنے چینل ہماری ٹی وی میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں آپ خیالیت سے ہوں گے دوستو انسان قدیم وقتوں میں غاروں میں رہتا تھا کیونکہ اس وقت گھر بنانے کا تصور بلکل نہیں تھا غاریں نہ صرف چھت مہیا کرتی تھیں بلکہ جنگلی جانوروں سے بچنے میں بھی کافی مددگار تھیں آج کے جدید دور میں انسان اپنے بنائے گے خوبصورت گھروں میں رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایڈونچر کے لیے آج بھی کیوز کو ایکسپلور کرتے نظر آتے ہیں اس دنیا میں اس وقت ایسی بہت سی کیوز ہیں جو انتہائی خطرناک اور جان لے واں ہیں ہم آج کی ویڈیو میں بھی انہی کو ایکسپلور کریں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہماری ٹی وی کے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو یہ گار دنیا میں زمین پر موجود سب سے گہری گار ہے اس کی گہرائیوں میں اگر انسان جاتا رہے تو دو کلومیٹر نیچے زمین میں جا سکتا ہے اس گار کی اتنی زیادہ گہرائی دو ہزار اٹھارہ میں رشیہ کے ایک گروپ نے دریافت کی اس گروپ کا کہنا ہے کہ یہاں سے مزید نیچے بھی گار جا سکتی ہے اور وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی مزید گہرائیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے اس گار کی گہرائیاں پچھلے کئی سالوں سے دریافت کی جا رہی ہیں ازبکستان کے اس علاقے میں دنیا کی چار ایسی ہی مزید سب سے گہری گاریں موجود ہیں یہ گار جس علاقے میں موجود ہے وہاں پر چونے کا پتھر بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے یہ گار پہلی دفعہ انیس سو اڑسٹھ میں دریافت کی گئی جس وقت گار کے ایک سو پندرہ میٹر نیچے انسان پہنچا تھا انیس سو تراسی میں ایک بار پھر اس گار کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے ایک ٹیم گئی جس نے اس کو چار سو چالیس میٹر کی گہرائی تک ایکسپلور کیا سن دو ہزار میں ایک دفعہ پھر اس گار کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے موسکو سے آئی ہوئی ایک ٹیم نے کوشش کی جن کی لگاتار کوششوں کے بعد سن دو ہزار سولہ میں اس گار کی گہرائی ایک ہزار میٹر ریکارڈ کی گئی دوستو ان سالوں میں بہت سی ٹیمز اس گار کو ایکسپلور کرتی رہیں اور موجودہ وقت میں یہ گار دنیا کی سب سے گہری گار ہونے کا عزاد رکھتی ہے اس گار میں نیچے تک پہنچنے کے لیے تین دن لگتے ہیں ہر وقت ٹیمیں موجود رہتی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی ہیں گار کے اندر جانے کے لیے پہلے چار سو میٹر انتہائی خطرناک ہیں اور اگر آپ مکمل مہارت رکھنے کے باوجود چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جگہ انتہائی تنگ ہے اور لگاتار طاقت کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت جلدی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر شدید بارشوں میں غار کے بند ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر رستے کو بلوگ کر دیتے ہیں جس سے غار کے اندر جانے والے لوگ کبھی کبھار انتہائی مشکل میں پھنس جاتے ہیں مسلسل بارشے ہونے کی وجہ سے اس غار کا بیشتر حصہ پانی سے بھر جاتا ہے جو غار کے اندر موجود تمام ہی کام کرنے والے لوگوں کو غار سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے سخت حالات ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ریسرچ اور سٹڈی کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں جو بے شمار معلومات اکٹھی کر رہے ہیں غار میں موجود مختلف چیزوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو بے شمار جان لیوہ بیماریوں کا علاج ہیں دوستو غار میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص صرف دس دن تک لگاتار غار کے اندر موجود رہ سکتا ہے اس کے بعد اس شخص کو کچھ دن زمین پر گزارنے کے بعد ہی دوبارہ غار کے اندر بھیجا جاتا ہے غار تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دو دن تک ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے اور دوستو اسی لیے اس غار پر ٹورسٹ بالکل نظر نہیں آتے میکسیکو میں سطح زمین سے تین سو میٹر نیچے موجود اس غار میں ایک ایسی چیز دریافت کی گئی جو موجودہ دور میں ہونے والی چند حیرت انگیز دریافتوں میں سے ایک ہے سفید رنگ کے یہ کرسٹل ہزاروں لاکھوں سال سے اس غار کے اندر موجود ہیں ایک شخص کا کہنا ہے کہ اسے غار کے اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے دو سال لگ گئے دیکھنے میں انتہائی خوبصورت نظر آنے والی یہ کرسٹل انتہائی خطرناک ہیں اور صرف چند لوگوں کو ہی اس غار کے اندر جانے کی اجازت ہے اس غار کے اندر موجود رہنا اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ غار ایک ابلتے ہوئے لاوے کے اوپر موجود ہے جہاں دنیا کی باقی غاریں انتہائی تھنڈی ہوتی ہیں ان کے برعکس اس غار کا درجہ حرارت چالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے غار کے اندر جانے والے لوگ شدید گرمی سے بچنے کے لیے خاص قسم کے سوٹ پہن کر جاتے ہیں اس غار میں کوئی بھی کام کرنے والا انتہائی کم وقت کے لیے غار کے اندر جاتا ہے اور اپنا متعلقہ کام یا ڈیوٹی کر کے جلدی سے واپس آ جاتا ہے دوستو یہاں پر موجود کوئی بھی ریسرچ کرنے والا اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا کیونکہ زیادہ دیر اس غار میں رہنے سے آپ کی حالت غیر ہو سکتی ہے اور مدد نہ ملنے پر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس غار کے مختلف حصوں میں کئی سالوں تک مائننگ ہوتی رہی لیکن غار کے سبی حصے ایک جیسے ہیں غار کے اندر جانے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ گاڑی پر سفر کر کے ایک لمبی سرنگ میں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے غار میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد ہی غار کے اندر جا سکتا ہے اگر وہ غار میں جانے کی تیاری میں ذرا سی بھی غلطی کرے گا تو اس کا شدید گرمی سے مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا غار کے اندر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے بے حد طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان جلد ہی تھک جاتا ہے غار میں جانے سے پہلے ہر شخص کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے پاس کرنے کے بعد ہی کوئی بھی شخص اس میں جا سکتا ہے اس غار کے اندر موجود جفسم کے یہ کرسٹلز ہزاروں لاکھوں سال ایک خاص درجہ حرارت میں رہنے کے بعد ہی اس حالت میں سامنے آتے ہیں ایک بڑے کرسٹل کا وزن تقریباً پچاس ٹن تک ہو سکتا ہے دوستو جنوبی پینٹاگونین آئس فریلڈز کے گلیشئرز میں سے ایک بڑے گلیشئر کے اندر موجود یہ غار اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے پہاڑوں پر جب برف پڑتی ہے تو ان کا کلر سفید ہو جاتا ہے لیکن اس خاص گلیشئر میں موجود برف کا رنگ نیلا رہتا ہے جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ دیکھا ہو غار جس کی گہرائی تقریباً سو میٹر ہے اس میں نیچے جانے کے لیے آپ کو رسی کی مدد لینی پڑتی ہے یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ غار مند رہتی ہے کیونکہ گلیشئر گرم موسم میں پگلنا شروع ہو جاتے ہیں اور غار میں کافی حد تک پانی بھر جاتا ہے غار میں نیچے جانے تک کے لیے جو راستہ موجود ہے وہ اتنا زیادہ کھلا نہیں ہے جس سے دو آدمی ایک ساتھ غار میں جا سکیں اس لیے لوگ زیادہ تر سرد موسم میں ہی اس غار کے اندر جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس وقت برف سخت ہو چکی ہوتی ہے اور برف کے اندر دب جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا کوئی عام شخص کبھی بھی اس غار کے اندر جانے کا نہیں سوچے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں ایک موت کے کوئیں جیسی معلوم ہوتی ہے صرف ایکسپرٹ کلائمبرز اور غار میں جانے والے پروفیشنل افراد ہی اس غار کو ایڈونچر کے طور پر ایکسپلور کرتے نظر آتے ہیں دوستو یہ غار تھائلینڈ اور میانمار کے سرحدی علاقے میں موجود ہے جس کی کل لمبائی تقریباً دس کلومیٹر ہے اس غار کا شروعاتی حصہ اسی میٹر چوڑا ہے لیکن غار کے اندر موجود کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایک شخص کا گزرنا بھی انتہائی مشکل ہے اس غار کے اندر ہر وقت پانی موجود رہتا ہے جس وجہ سے غار کے اندر دیواریں اکثر گرتی رہتی ہیں اور غار کا رستہ ہمیشہ ہی کیچڑ والا رہتا ہے انیس سو چیاسی اور ستاسی میں فرانس کی ایک ٹیم نے پہلی دفعہ اس پوری غار کا سروے کیا جس کے بعد دو ہزار چودہ اور پندرہ میں برطانیہ کے کچھ کیورز نے دوبارہ اس پوری غار کا معاینہ کیا غار کے باہر موجود استقبالیہ پر آنے والے سیاہوں کو غار کا نقشہ دیا جاتا ہے اور عام لوگوں کو صرف ایک کلومیٹر اندر تک جانے کی اجازت ہے جہاں نومبر سے لے کر اپریل تک پوری دنیا سے سیاہ آتے ہیں تیز بارشوں کے اوقات میں اس غار کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے یہ غار اس وقت خبروں کی زینت بنی جب دوزار اٹھارہ میں قریب ہی کے ایک فوٹبال ٹیم کے باران کھلاڑی اس غار کے اندر ایڈوینچر کے لیے گئے تو شدید بارش کی وجہ سے واپسی کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا یہ بچے سترہ دن تک غار کے اندر موجود رہے بچے چار کلومیٹر اندر تک غار میں جا چکے تھے بچوں کو نکالنے کے لیے تھائی لینڈ اور چند دوسرے ممالک کے ڈائیورز نے مشترکہ آپریشن کے بعد سب بچوں کو باحفاظت غار سے نکال لیا لیکن ریسکی آپریشن کے دوران ایک تھائی ڈائیور کی جان چلی گئی اس واقعے کے بعد بہت کم لوگ اس غار کا رخ کرتے ہیں دوستو ہیلس کیو برطانیہ کے کوپر مائن ویلی میں واقع ہے اس علاقے میں سولویں صدی سے لے کر انیس سو پچاس تک مائننگ کا کام ہوتا رہا کہا جاتا ہے کہ کوئن الیزبت نے جرمنی کے مائنرز کو یہاں بلوا کر اس علاقے میں کام کرنے کے لیے کہا یہ دنیا کی سب سے زیادہ خدائی کی جانے والی مائنز میں سے ایک ہے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو بیاسی تک اس علاقے کو غیر عباد رکھا گیا جس کے بعد حکومت نے یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس علاقے میں کچھ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا یہاں پر موجود پرانی کوپر مائنز آج بھی اپنی پرانی حالت میں موجود ہیں جہاں پر صرف ایڈونچر کے شوکین افراد ہی جاتے ہیں یہ گار مختلف جگہوں سے انتہائی خطرناک رستوں پر مشتمل ہے اور ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے مختلف جگہوں سے آپ کو ایک معمولی پھٹے کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے گار میں بے شمار جگہوں پر کافی بڑی مقدار میں پانی کھڑا رہتا ہے جس کے نیچے موجود پتھریلے پتھروں پر چلنا انتہائی مشکل ہے گار اندر سے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی کسی فلم کا منظر پیش کرتی ہے کیونکہ بعض جگہوں پر گار کے اندر اتنے بڑے کوئیں کی طرح کھڑے موجود ہیں جن میں اگر کوئی شخص گر جائے تو اس کا بچنا بالکل impossible ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کی سب سے خطرناک کیفز کو ایکسپلور کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹی وی کے چینل کو سبسائب کر لیجی تو دوستو فیلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ